اسلام علیکم دوستو تو بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے تھے کہ بھئی کوئی بہتی اچھا اسم آزم بتاؤ جس کو پڑھتے ہی ہماری پریشانیاں ختم ہو جائے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہماری وہ ضرورت پوری ہو جائے ہم جس کام کے لیے اس اسم آزم کو پڑھ لے وہ ہمارا کام پورا ہو جائے ایسا اسم آزم بتاؤ جس کے ذریعے سے ہم گریبوں کی مدد کر سکے ہم کسی کی بیٹی کی شادی میں مدد کر سکے یا پھر کسی کے گھر میں شادی آگئی ہے یا پھر کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کے ذریعے مدد لے سکتے ہو یہ ایسا اسم آزم ہے جو ہر پریشانی کے لیے مفید ہے ہر کام کے لیے مفید ہے چاہے آپ کا کام کیسا ہی کیوں نہ ہو چاہے آپ کی پرابلم کیسے ہی کیوں نہ ہو ساری پرابلم ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی اگر ایک نام اللہ تعالیٰ کا بول دیا جائے تو اب بہت سارے لوگ مجھے یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ حدیثوں سے اس کو ثابت کرو اس کو حدیث سے بتاؤ اس کو روایتوں سے بتاؤ اس کو قرآن سے ثابت کرو تو بھئی یہ ضروری نہیں ہے وظیفے جو ہے وہ عمل جو ہے جو وظیفے ہوتے وہ اللہ کے ولی زیادہ تر کیا کرتے تھے اور اللہ کے ولیوں سے بہت سارے وظیفے ثابت ہیں بہت سارے عمل ایسے جو اللہ کے ولیوں سے ثابت ہیں اور بہت سارے ایسے وظیفے بھی موجود ہیں جو صحابی رسول سے ثابت ہے بہت سارے ایسے وظیفے موجود ہیں جو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے ٹھیک ہے نا تو ثابت کی تو آپ بات ہی مت کیا کرو کہ اس سے ثابت کرو اس سے ثابت کرو ٹھیک ہے اگر آپ کو پکا ایمان ہے تب ہی جا کر کیا کرو ورنہ اثر نہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے جب بھی آپ وظیفہ کرتے ہو جب بھی آپ عمل کرتے ہو تو سچے دل سے کیا کرو نہ کہ فالتو کی چیزیں اپنے دل میں بٹھا کر اگر آپ وظیفہ کر رہے ہو عمل کر رہے ہو تو کہاں سے کامیاب ہوگا تو جب بھی آپ عمل کرو تو سچے دل سے کرو اور اچھی نیت لے کر کے کرو اور کام بھی اچھا ہونا چاہیے ایزا نہیں ہے کہ کام برا کرنے کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہو عمل کر رہے ہو تو وہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلی چیز اگر آپ بہت زیادہ تنگ ہو بہت زیادہ پریشان ہو وہاں پر فیل ہو جاتے ہیں کاروبار نیا کھولتے ہیں اس میں بھی فیل ہو جاتے ہیں کسی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بھی آپ کو کامیاں بھی نہیں ملتی روزی آپ کو صحیح طریقے سے نہیں ملتی پیسے آپ کے گھر میں نہیں ٹکتے ہیں کتنا بھی کمال ہو آپ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ادھر سے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں گھر میں پیسے ٹکنے کا نام نہیں لیتے اور ایسی صورت میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو تو یہ وظیفہ آپ کی بہت زیادہ کام کا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے اندر بھی ایسی چیزیں پائی جا رہی ہے کہ آپ کے گھر میں پیسے نہیں ٹک رہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھی میں فیل ہو رہا ہوں یا کام شروع کرتے ہو لیکن اس میں فیل ہو جاتے ہو کامیاب نہیں ہو پاتے ہو ایسی صورت میں یہ وظیفہ آپ کے بہت زیادہ کام کا ہے آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو جو بھی وظیفہ کر رہے ہو اس کے لیے تھوڑی بہت محنت لگتی ہے اب محنت نہیں کروگے تو آپ کو فل نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اسی پر فوکس آپ کو رکھنا ہے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں وظیفہ تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرا فوکس کہی اور جائے گا تو پھر کام نہیں بننے والا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز اس وظیفے کے اندر آپ کو پاکو ساپ ہو کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے اب ہندو بھائی ہمارے نہیں کر سکتے فجر کی نماز ادا تو ان کے لیے بھی ایک رول ہے کہ وہ بھی اس کی زکاة نکال لے گریبوں میں تقسیم کرے دے اور اس کے بعد میں اس وظیفے کو سٹارٹ کر دے ٹھیک ہے وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد کا ہے ٹائم پتا کر سکتے ہو کہ فجر کی نماز کب ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو فوراں اسی وقت اس وظیفے کو پڑھنا سٹارٹ کر دینا ہے وظیفہ کیا ہے یا مالیکو یہ جو اسکرین پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے بادشاہ یا مالیکو اس کو آپ کو اکیس سو مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اور ایک دن میں اگر آپ کا کام نہیں بنتا ہے تو اس کو تین دن تک ریگولر پڑھنا ہے تین دن میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ کے کام بننے لگے گے آپ کے گھر میں پیسے ٹکنے لگیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور بڑی سے بڑی مصیبت میرا رب آپ کے اوپر سے ٹال دے گا کرد اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہو چکا ہے کرد سے نجات پانا چاہتے ہو تب بھی آپ اس کو اکیس سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد میں پڑھ کر کے دیکھ لو اور اگر کوئی کام ہے جس میں آپ اٹک چکے ہو نکلنے کا راستہ نہیں نظر آ رہا یا پھر آپ کے پیسے کہی پر رک چکے ہیں وہ پیسے نہیں لوٹا رہا ہے ایسی صورت میں آپ اس کو اکیس سو مرتبہ پڑھ کے دیکھو انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر کا ستارہ ہی چمک جائے گا اور اس کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ بارش کا پانی جب گرتا ہے اس کو پکڑ لو اور برسات کے پانی پر جب آپ برطن میں پانی لے لوگے اس پر ایک سو گیارہ مرتبہ اس میں آزم کو پڑھو پھوک مارو اور اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پی جاؤ تو آپ کے جسم کی ساری بیماری ہے ختم ہو جائے گی چہرے پر لگاؤ گے اس پانی کو تو چہرہ جو ہے وہ چمکنے لگے گا کہیں بیماری ہے چہرے پر داگ دبے ہے اس پر لگاؤ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی دور ہو جائے گے تو بہت زیادہ مفید ہے بہت سارے کاموں میں کام آتا ہے آپ اس کو ٹرائگر کے دیکھ سکتے ہو اور اگر اسی اس میں آزم کو آپ کسی میٹی چیز پر اکیس مرتبہ پڑھتے ہو اور کسی شخص کو کھلا دیتے ہو جس کو آپ اپنے وش میں کرنا چاہتے ہو جس کو آپ اپنی محبت میں مشغول کرنا چاہتے ہو تو تب بھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ریزلٹ دکھائے گا بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ کو اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن صحیح نہیں ہے تو نہیں چاہیے پاک نہیں ہے تو نہیں چاہیے تب ہی جا کر آپ اس کو کر سکتے ہو تو یہ تھا آج کا عمل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے